تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکف پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی سم درست جانب جا رہی ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اب ہمیں پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی ایکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی میند سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری ایکنومی سٹیبلائیز ہو گئی ہے جے یو آئی کا پلان بھی مختلف شہروں میں دھرنے جاری مظاہرین نے اہم شہرہیں ٹرافک کے لیے بند کر دی ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی میں تاقیر ان کی صحت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے آلمی سطح پر بڑی کامیابی پاکستان کو تیم مختلف آلمی کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی ہے پاک بہرے کے دو بہری جہازوں کا مراکش کا دورہ دونوں ممالک کے جہازوں نے مشرکہ مشکوں میں بھی حصہ لیا ایٹلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل سے عامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی موسیقی loved ones back home live the canadian dream do it once do it right swami kashi guru ji ka kana hai ke wo aapki tamam samasayaan ka hal janty hain swami kashi guru ji is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours aapke depression family court problems aur beshomar misail ke hal ka dava kati hain swami kashi guru ji se raapta ki jiye 647-765-6311 647-765-6311 address 565 markham road scarborough bulletin me khushyamudid bulletin ke aagaz me sab se pahle baat karenge pakistan me hawa se 307 megawatt bjli ki mansoobay per dhastagat ki tkribe hoi wazir-i-azim imran khan ne tkribe se khitaab kertte hoi kaha ki mahal dhost mansoobo ke fitaab par khushy hai hawa se bjli ki paedawar aur mahal dhost aur sasti bhi hogi mazir janty hai es report mein wazir-i-azim imran khan ka ka kiana hai ke Allah ka shukar hai ke pahkistan ki sumf durust janip ja rahi hai abhame pahkistan ki maishat ko ághe lhe kar jana hai 14 maa hawa se bjli ki paedawar mahal dhost aur sasti bhi hogi hawa se bjli ki paedawar mahal dhost aur sasti bhi hogi phir agar rupiah hamara kabhi slip bhi karee toh hama problem nhi hoga hama shokts peh hamaari hama ra economy nhi dependent hogi kye jab hama import karenghe bhajar se joh ab jiasi joh amari devaluation hoi toh sara pressure pard gya government ke opper hama ra itna zyadha hama joh amare budget meinse hama support karna ya apni industry ko unko subsidies dheni hain kyunke wuh complete karayin toh eek vicious cycle me phashe hoa hai toh yeh iski tien bhot bhodi advantages hai renewable energy ki or yeh joh wind se hawa se joh bjli banay ghi وزیراعظم نے مزید کہا کہ current account خسارہ کم ہو رہا ہے export بڑھ رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی سم درست جانب جا رہی ہے اب ہمیں پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جانا ہے اور آم آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دامات کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کا پہلا سال بہت مشکل تھا بیس ارب ڈالر کا current account خسارہ تھا منصوبے عالمی مالیاتی کورپوریشن اور عالمی بینک کی مدد سے مکمل کریں گے چودہ ماہ کے بعد ملکی معیشت مستحقم ہو چکی ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا current account deficit تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا account deficit کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا pressure پڑے کے روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس foreign exchange نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی economic team کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری economy stabilize ہو گئی ہے آج ہمارا روپےہ کوئی support کے بغیر بجائے گرنے کے gain کر رہا ہے ہماری stock market reflect کرتی ہے market کا sentiment positive ہو گیا کچھ بات کریں گے جمعیت علماء اسلام پہ کے پلان بی کے تحت جیکب آباد گھوٹ کی کندھ کوٹ ڈیڑا غازی خان بنو مالکن اور لورالائی میں دھرنے جاری ہیں جس سے کئی شہروں میں ٹرافک موتل ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس report میں جمعیت علماء اسلام پہ کے پلان بی کے تحت جیکب آباد گھوٹ کی کندھ کوٹ ڈیڑا غازی خان بنو مالکن اور لورالائی میں دھرنے جاری ہیں جس سے کئی شہروں میں ٹرافک موتل ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں جے یو آئی پے کے کارکنان گھوٹ کی میں قومی شہرہ پر کل شام چار بجے سے دھرنہ دیے بیٹھے ہیں جس کے بعد سڑک کے دونوں اعتراف ٹرافک موتل ہے جبکہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے موٹروے پولس کے مطابق پنجاب سے سن کی جانب آنے والی ٹرافک کو چوک ماری قومی شہرہ سے ملتان سکھر موٹروے سے گزارا جا رہا ہے جکب آباد میں سندھ بلوچستان بائی پاس پر زیرو پوائنٹ کے مقام پر تیسے روز بھی جمعیت علماء اسلام کا دھرنہ جاری ہے دیرہ غازی خان تونسہ میں گٹ بردار پل پر دھرنہ دوسرے روز بھی جاری ہے دھرنے کے باعث انڈس ہائیوے پر ٹرافک بلوک ہے اور گاڑیوں کی لمبی خطارے لگ چکی ہیں بنو میں کل دوپہر بارہ وجہ سے لنک روٹ انڈس ہائیوے پر دھرنہ جاری ہے دھرنے کے باعث بنو لکی مربت ٹانک اور کرک کے درمیان ٹرافک کی روانی موطل ہے مالکان میں بھی پل چوکی کے مقام پر جی ایو آئی پے کا اتجاجی دھرنہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے بلوچستان لورلائی میں جی ایو آئی اور پشتون خواہ میک کے کارکونوں نے اتجاجی دھرنہ دے رکھا ہے دھرنے اور اتجاج کے باعث کوٹہ نیرہ غازی خان اور لورلائی یوب قومی شہرہوں پر ٹرافک موطل ہے دوسری جانب سکر کند کوٹ نوشیرہ شہرہ قراقرم سمیت دیگر کئی شہروں میں جمع تلما اسلام کی جانب سے پلان بی کے تحت دھرنوں کو اعلان کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے مولش ڈاکٹر ادنان نے ٹوئٹ میں کہا کہ نواز شریف کی صحت کی صورتحال نازک ہے پنجاہ خوبقومت کے خصوصی میڈیکل بورڈ نے بھی میاں صاحب کے بہترین علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تجویز دی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی میں تاخیر ان کی صحت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے مولش ڈاکٹر ادنان نے ٹوئٹ میں کہا کہ نواز شریف کی صحت کی صورتحال نازک ہے پنجاہ خوبقومت کے خصوصی میڈیکل بورڈ نے بھی میاں صاحب کے بہترین علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تجویز دی ہے نواز شریف کے مولش نے کہا کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی میں تاخیر ان کی صحت اور زندگی پر سنگین اور مزرسرات مرتب کر سکتی ہے واضح رہے کہ نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت آج ہائی کوٹ میں ہوگی پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہی مل گئی ہے جبکہ پاکستان کو روایتی ہتھیاروں پیک کونونشن کے رکن ممالک سالانہ اجلاس کی سربراہی بھی مل گئی ہے جس کے چیئرمن اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تاہر خلیب ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کو عالمی سطح پر تین بڑی قامیابیاں ملی ہیں جس کے تحت پاکستان کو مختلف عالمی کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی ہے پاکستان کو عالمی محلیاتی فنڈ کی سربراہی مل گئی ہے جبکہ پاکستان کو روایتی ہتھیاروں کی کونونشن کے رکن ممالک سالانہ اجلاس کی سربراہی بھی مل گئی ہے جس کے چیئرمن اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تاہر خلیب ہوں گے اس کے علاوہ یونیسکو کے ایڈوکیشن کمیشن کے صدر کی حیثیت سے بھی پاکستان کا انتخاب ہوا ہے مشیر محلیات امین اسلم کا کہنا ہے کہ گرین کلائمٹ فنڈ کی سربراہی ملنا بڑا احساس ہے پاکستان محلیات کے سب سے بڑے عالمی فنڈ کو چیئر کرے گا امین اسلم نے کہا کہ پاکستان کو فنڈ کے حصول میں آسانی ملے گی محلیات کے لیے عالمی ممالک سو ارب ڈالر کا فنڈ مختص کریں گے جبکہ پاکستان اب تک ایک چالیس ملین ڈالر کا فنڈ لے چکا ہے مشیر محلیات نے کہا کہ سربراہی ملنے سے مزید فنڈ کا حصول آسان ہو جائے گا پاکستان دا سرب درف اگانے کے لیے بھی معاملت حاصل کر سکے گا آگے بڑھیں گے مزید خبر شامل کرنے گے آپ کو بتائیں ترجمان پاک بھیریہ نے کہا ہے کہ پاکستان پاکستان نیوی کے دو جہازوں نے مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا کا دورہ کیا ان جہازوں میں پی این ایس معاون اور اصلت شامل ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک بھیریے کے دو بحری جہاز خیر سگالی کا پیغام لے کر مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا پہنچ گئے تفصیلات کی مطابق ترجمان پاک بھیریہ نے کہا کہ پاکستان نیوی کے دو جہازوں نے مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا کا دورہ کیا ان جہازوں میں پی این ایس معاون اور اصلت شامل ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کاسا بلانکا پہنچنے پر مراکش کی میزبان بھیریہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا مشن کمانڈر اور نیوی آفیسرز نے کاسا بلانکا کی کمانڈر سینیٹر میری ٹائم سیکٹر اور ملیٹری ریجن آف کانسا بلانکا پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ مراکش کے حکام نے دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ملاقاتوں میں مراکش حکام نے سمندری تحافظ کے لیے پاک بھیریے کے کردار کو بھی سراہا ترجمان پاک بھیریے کے مطابق کی این ایس معاون پر اشائیہ کا بھی اعتمام کیا گیا جس میں مراکش بھیریے کے حکام صفارتی اور مقامی شخصیات نے شرکت کی ترجمان نے بتایا کہ مشن کمانڈر نے مراکشی حکام کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا دریانسنا دونوں ممالک کے جہاز انہیں مشترکہ مشکوں میں بھی حصہ لیا مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی بھائی اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوشہ ہاں سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نیچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان